فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دامات کو بلایا رخصت فرمایا ملاقات کی بیٹے کو بلایا کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی کہ رو نہیں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی چھے ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی ہے باپ کے پاس پھر دامات کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا کمر پہ ہاتھ پھیرا دعا دی رخصت فرمایا آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا کون حسن اور حسین کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین میرے جنت کے پھول حسن اور حسین یوں لیا حسن کو یہاں سے لیتے تھے حسین کو یہاں حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے حسین اس کا اُلٹ تھے سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانہ کے مشابہ تھے اس مشابہ کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے آخر میں ان کو بولا کر یوں لیا اس آتھی آنسو ٹپ 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 بیویوں کو جدا کیا آنسو نہیں بیٹی کو جدا کیا آنسو نہیں داماد کو جدا کیا آنسو نہیں جب بچوں کو جدا کرنے گے تو یوں آنسو ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے دعا نہیں کی ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا اولاد کو زبا ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے رشوت نہ لے حرام کا روبار نہ چلائے دھوکہ نہ دے فران نہ کرے بچوں کو کہاں سے کھلائیں بچوں کو کہاں سے پھلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے سنیزے پر چڑھا ہوا ہے کچھ نہیں بولے رخصت فرمائے جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا خاموش کھڑے تھے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اپنے نبی کا مقام دیکھو موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے کہا آ جائے آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے اسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا پھر کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا آپ نے یوں جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو جاؤں یا رہ جاؤں جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں فیصلہ آپ کریں گے یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی آپ نے کہا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بچوں کیسے ہیں یہ ساری ماں میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے نبی کو تو پتہ تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑے گا کیوں نہیں ان کے لئے ہاتھ اٹھائے ہمارے لئے کیوں روئے کہ جاؤں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا جبریل واپس کے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے سنو میری بات غور سے اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی مندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے میری اور رب کی کوئی رشتے داری نہیں ہے اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا وہ میرے نبی کے آنسو میرے نبی کی آنہیں میرے نبی کی دوئیں میرے نبی کی فریادیں میرے نبی کی تڑپ میرے نبی کا رونہ میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا اس نے روک دیا کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے میری امت میری امت میری امت کوئی رابعہ بسری باد میں آئیں گی کوئی جنید بغدادی باد میں آئیں گے باغی بغاوت اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت ہائے ہائے اور جب اجازت دیتی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو تو پھر بھی امت کو سبق دیا اے میری امت اصلا وما ملکت ایمانکم ایک نماز نہ چھوڑنا ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا کمزوروں پہ رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا کمزوروں پہ رحم کرنا کتنی امت نمازی ہے کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا صلوق کرتے ہیں جاہ تو بھی امت کو یاد کیا اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جَنَّةُ قُلَاؤ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ جہنم کو لاؤ وَنَفَوْلْمَوَازِينَ الْقِسْتِ تَرَازُوْكُ لَاؤ وَعِمْ مِنْكُمِ اللَّوَارِدُهَا جہنم کے اوپر پل بشاؤ وَإِنْ كَانَمْ اِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرہ رب تجھے تول کے دکھا دے گا جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر فرشتے انسان جنات سب سمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی نفسی نفسی جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے نفسی نفسی انبیاء پاک معصوم حستیاں جو جنتی کے لیے بنے نفسی 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 تو میں کبھی یاد کروں گا اپنے بی بچوں ماں باپ کو ہر مرد عورت نفسی نفسی میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا میری جان بچا او میرے بھائی بہنوں ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پرچھائے گی امتی 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 میری امت میری امت میری امت یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیسی آواز ہے کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے نظریں تواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے جھولی پھیلی ہوگی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ دنیا میں بھلایا نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے لوگ اولاد بھول جائیں گے بیویاں خامد خامد بیویاں کو بھول جائیں گے رو کہیں رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت محمد وعلا آل محمد بھول جائیں گے 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 بھول جائیں گے